راجدھانی جائپور کے جمور رامگرد تھانے میں حال ہی میں ایک دلی دویکٹی نے جپٹی ایس پی اور استانی ودھائک کے خلاف گمبیر آروپ لگاتے ہوئے مقدمہ درج کرائے تھا پریوادی کا آروپ تھا کہ جپٹی ایس پی نے اپہرن کر کے مار پیٹ کے اور اس کے مو پر پشاپ کیا پھر اتنے استانی ودھائک گپال مینا پر بھی جوتے چٹوانے کا آروپ لگا اس معاملے کو پولیس مکھیالے سے پرارمبک جانچ میں جھوٹا مانا ہے پولیس مکھیالے کی اور سے اس پشٹ کیا گیا کہ اس قدمے کے پیچھے ریٹائر آئی پیس نفدیب سنگھ کا رچہ ہوا شڑی انٹر ہے پولیس مکھیالے دوارہ جاری پریس موٹ میں بتایا گیا کہ جمور رامگر علاقے کے ٹوڈالیٹی گاؤں کے ایک زمین پر نفدیب سنگھ کئی ورشوں سے نظر ہے وہ زمین پر رہنے والی آدھواسیوں اور دلی سمودائے کے لوگوں کو ہٹا کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پچھلے دنوں دوسرے علاقے کے پتواری کو بلا کر زمین کی پیمائش کروالی اس پر زلہ کلیکٹر نے پتواری کو نلمبت کر دیا ان دنوں ستان یہ لوگوں نے ریٹائر آئی پیس نفدیب سنگھ کے خلاف اسی ایسٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرائے تھا نفدیب سنگھ نے جانچ ادھکاری شیف کمار بھاردواج پر دباب بنائے کیونکہ خلاف درج ماملے میں وہ ایف آر لکھا دے ڈپٹی ایسپی شیف کمار سنگھ نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اسی کے چلتے نفدیب سنگھ دوار اپنی پریچت دلت کے ذریعے جھوٹا مقدمہ درج کرا دیا پولیس مکھیالے کا ترک ہے کہ اگر پیڑی دبائکتی کا پرن ہوا ہو اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے پیشاپ کرنے جیسی کوئی گھٹنا ہوئی ہو تو طرح پولیس تھانے جانا چاہیے اگر تھانے میں سنوائی نہیں ہوئی تو اسپی آفیس یا پولیس مکھیالے آ سکتا تھا استگاہ سے کے ذریعے جموہ رامگڑے مقدمہ درج کرانی کے بعد پلیت نے دلی جا کر پریس کانفرنس کی وہاں میڈیا کے سامنے پولیس عدکاری اور کانگرس ودھائی پر گم بھیر آروپ لگائیں تاکہ معاملہ میڈیا کی سرکھیوں میں آ جائے پولیس مکھیالے کی اوڑ سے یہ بھی بتائے گیا کہ ریٹائر آئی پیس نفدیپ سنگھ کے چھوی اور آچرن سے اس تھانے میڈیا بھلی بھانتی پرچیتے سے جائپور کے بجائے دلی میں پریس کانفرنس کی گئے